سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلالہ علیکہ یا حبیب اللہ اسی کے ساتھ اسلام علیکم پاکستان امید ہے آپ تب لوگ خیریت سے ہوں گے مجھے تو آپ لوگ ابھی تک جان ہی چکے ہیں میں ہوں میک کی سرفی کی آج میں آپ کے پاس نیو ویلوک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے سیک کباب جی یہ سیک کباب کی ریسپی بہت ہی ایزی ریسپی ہے جی میں آپ کو اپنی چیزیں جو انسی ہیں جو جو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ان کا میں آپ کو نزدیک سے ویو کرواتی ہوں جی تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رہی ہماری سارے گریڈینز ہیں ہم نے تقریباً ٹوکیجی چکن لے لیا ہے تقریباً تین سینے تھے اس کے علاوہ ہم نے آئل لیا ہے ہاتھوں کو گریز کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ ہم نے پیاز لیا ہے سبز مرچے لیا ہے اور اس کے علاوہ ادھرک لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے سارے مسالے لیا ہے دادر مرچے لیا ہے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر لیا ہے 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹیبل سپون چیلی پیپر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون زیرا پوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پوڈر 1 ٹیبل سپون گھرم مسالا چلیں جی اب ہم اپنے سیکباً بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے یہ جو یہ تینوں چیزیں ہیں ان کو پکڑ کے چاپ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے جی تو اس کے علاوہ ہم نے اس میں بریڈ بھی ایٹ کریں جو اس نے ہم نے سارے چیکن کا کیمہ بنا لیا ہے اب ہم اس میں اپنے بریڈ agreyd کریں کہ اس میں چورا کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے اپنی ساری بریڈ کا چورا کر لیا ہے اب ہم نے اس میں آٹ کر دیتے ہیں آپ τι م � 합니다 آپ کو بتائیں ہے یہ ہم پہلے ہی بیچ میں آپ کو بتا چکے ہیں ان کو ہم ایڈ کر دیں گے اور جی دیکھیں جی اس کے علاوہ یہ جو ہم نے پیاز رکھا ہوا تھا یہ ہم نے سارا کچھ اکٹھا کیا تھا اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کا پانی نچوڑ لیں گے پیاز کا اور اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس طریقے سے اپنے سارے انگریڈیونس بیچ میں ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں ازانوں کا ٹائم ہو گیا جب تک ازانے ہوتی ہیں تب تک ہم اپنے کباب اس طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں کچھ کباب ہم اپنے اس طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں اور کچھ کباب جو ہم نے سالن بنانا ہے وہ ہم اس طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں جو فرائی کریں گے وہ ہم اس طریقے سے ریڈی کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس طریقے سے اپنے سارے کبابوں کو شیپ دے دی ہے کچھ ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے اور کچھ ہم نے سالن کے لیے ریڈی کیا ہے چلیں جی اب ہم ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم اس طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اپنے کباب بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جن کا ہم نے سالن ریڈی کرنا ہے ان کو ہم زیادہ دن نہیں پکائیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے دو سے تین منٹ میں یہ بند کر ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو سالن میں ڈالیں گے تب بھی یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کباب کچھ اس طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے باقی کے سارے کباب بھی فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے باقی کے بھی فرائی کر لیتے ہیں جی تو جب تک ہمارے یہ کباب فرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم دوسری طرف جون تھا ہم نے سالن بنانا تھا اپنے یہ والے سی کبابوں کا اس کی ہم سالن کے لیے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالے کے لیے ہم لوگ کو پیاز چاہیے تھے یہ ہم نے لے لیے ہیں تقریباً دو سے تین پیاز ہیں اس کے علاوہ ٹماٹر ادرک سبز میٹھے جون کی ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے کار لیے ہیں اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے گھنیا اب ہم اس کا مسالہ جون تھا ہے وہ ریڈی کرتے ہیں جی تو یہ دوسری طرف ہم اپنا سی کبابوں کا سالن ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک نانسٹیک کی کڑائی لے لیا اس میں ہم یہ اپنا اونین جو ہم نے بریگ بری کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ایڈ کر دیتے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں جی دیکھیں ہم نے اس میں چھوٹا سا روٹی کا ایک نوالہ رکھ لیا اس کے اوپر ہم کوئلا رکھ دیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو چاروں کی ناروں پر کٹ دیا ہے کبابوں کو تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا کوئلے کا ٹیسٹ دے دیں کہ ایسے ہی لگے جیسے بار بی کیو ٹائپ ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس پہ گرم گرم کوئلا رکھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کٹ دیں گے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے بھاپ چلی جائے ہمارا پیاز تقریباً لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا یہ جو مکسٹر کھالتے ہیں اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم نمک ایٹ کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون مرچ ایٹ کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون حلوپی 1 ٹیبل سپون چیری فلیکس 1 ٹیبل سپون بیزیرا اور سکے دھنیا کا پاوڈر ہے یہ سارا کچھ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں جی تو یہ ہمارا مسالہ جو انسا ہے یہ بان کا ریڈی ہو چکا ہے کبابوں کا جس میں ہم کباب ایٹ کریں گے اب ہم اس میں کباب ایٹ کرتے ہیں ہم نے جو کباب اپنے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہم ان میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی تو اب ہم ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو بلاتے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ کس طرح کے بنے ہیں نجیب مجیب آؤ اچھا تو اب آپ نے کباب لو ایک اس کو دونوں کرو ہاف ٹیسٹ کر کے بتاؤ کس طرح کا بنے ہیں لینا اب بھی ٹیسٹ کرو گی لاؤ ایک منٹ نجیب مجیب میں لینا کو بھی ٹیسٹ کروں گا لینا یہ لو کس طرح کا بنے لینا یمی یمی بھی تو بولو نا کس طرح کا بنے کھا لو جو پھر دیکھے تھمز اپ کار دو